لیکن علیم لا میم کہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ تقریر کا موضوع بنایا گیا ہو ہاں میم شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ تقریر کا موضوع بنایا گیا ہو یاسین شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ تقریر کا موضوع بنایا گیا ہو فن نے اصول فتح کی ایک بہت ہی مشہور معروف اور معتبر قطعہ ہے اصول الشاشی اس میں جب آپ کھولیں گے حقیقت اور مجاز کی فصل آپ کو ملے گی ظاہر نص مفسر محکم کا بیان آپ کو ملے گا مطلق اور مقیب کا بیان آپ کو ملے گا جب آپ پڑھیں گے ظاہر نص مفسر محکم ان چار کے مقابل میں چار ہیں خفی مشکل مجمل متشابے جب آپ متشابے کے چپٹر کو کھولیں گے تو آپ کو اس میں اس طرح کی بہاباتیں نظر آئیں گی فی آوائی سور آوائی یہ جماعہ اول کی اور سور یہ جماعہ سورت کی اور یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور اصول الشاشی کی عبارت ہے حکم المجمل والمتشابے اعتقاد و حقیت المراد بھی حتی یعنی البیان یعنی مجمل اور متشابے کا حکم یہ ہے کہ اس پہ ایمان اور عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے آپ ان آیتوں سے عقیدہ نہیں بنا سکتے صرف یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ سچی ہے اللہ تعالیٰ نے جو مراد لیا ہے وہ سچا لیا ہے تو اے عزیز عالم اللہ تعالیٰ قرآن کو جب آپ کھولیں گے تو حامیم آپ کا سورت کے شروع میں نظر آئے گا یاسین آپ کا سورت کے شروع میں نظر آئے گا کاف یا حیم سعال یہ جتنے بھی حروف مقتیات ہیں آپ کا سورت کے شروع میں نظر آئیں گے جب آپ سور فاتحہ ختم کریں گے اس کے بعد آپ علف لام مین پڑھیں گے قرآن کا معنی پھائیے قرآن کا ترجمہ انسائیے اعلیٰ حضرت نے قرآن کا معنی کیا ہے آپ نے وقت کے مجھدد ہے آپ کے بڑے عالم ہیں پرہلی کے تاجدار لیکن پرہلی کے تاجدار کا ترجمہ قرآن گنزل ایمان پر ترجمہ القرآن دیکھئے پرہلی کے تاجدار نے علف لام مین کا معنی نہیں لکھا ہے پھر ایت کرنے علی الشاہ ازہری نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس نے بھی علف لام مین کا معنی نہیں لکھا ہے ترجمہ نہیں لکھا ہے حاشم ایمیعہ کے والد جرامی مدن ایمیعہ کے والد جرامی حضور محمدی سے آدم ہنگ نے قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے بھی ترجمہ نہیں لکھا ہے شیخ صادی علیہ الرحمن نے فارسی لنگویج میں فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے بھی ترجمہ نہیں لکھا ہے تو جو مقرلین جو خطابہ جو اس بکر جو تقریر کرنے والے مقرلین موضوع کا ان میں خواب کرتے ہیں یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس کا معنی بھی معلوم ہے جو خطابہ قرآن کیسے آیت کا موضوع بناتے ہیں یہ بھی کوئی عجوبہ نہیں ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا معنی موجود ہے لیکن آئے کھکٹو لیکن آئے زبران پور اور ٹھاپی ٹھولا کیسے اور زمین پہ رہنے والے میرے سنی مسلمانوں آپ کے قریبی گاؤں سسار پول کا ایک چوہ سال عالم دین آج آپ کے سامنے عجوبہ بتائے گا پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ عالم میم کا معنی جتنے بھی لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا جتنے بھی لوگوں نے قرآن کا معنی کیا کسی نے عالم میم کا معنی لکھا ہی نہیں ہے کسی نے عالم میم کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے تو آج باپی ٹولا اور سبرامپور کی سرحط میں ارشہ تلقات دیکھو ایک پوائنٹ آؤٹ کر کے پاتھ کرنے کا موقع دیا جائے کہ قرآن کی آیت بختر اس کا معنی ہونا یہ کوئی عجوبہ نہیں بلکہ قرآن میں عروف ہو اور اس کا معنی نہ ہو یہ آج 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 دنیا عجوبہ کھو جائی ہے آج دنیا عجوبہ تلاش رہی ہے دنیا نے عجوبہ کو تلاش کیا دنیا نے عجوبہ ڈھوندا کسی نے کہا آگرا قرآن تاج محل آجوبہ میں نے کہا کہ آگرا قرآن تاج محل آجوبہ کہنے لگا قادری تم کو شاید معلوم نہیں ہے کہ تاج محل کی بنیاد لگری پہ رکھی گئی ہے اے قادری چاہے تم کو معلوم نہیں مختلف ممالک سے سنگیں مرمر مانگ آئے گئے رخوان مانگ آئے گئے پتھر مایال مانگ آیا گیا سنگیں مرمر مانگ آئے گیا ٹپت سے اور فرانس سے راجستان کے مکرانہ سے پتھر مانگ آیا گیا تب تاج محل کو سجایا گیا تب تاج محل کو بنایا گیا یہ پیار کی نشانی ہے یہ محبت کی نشانی ہے ایک آگری آگرا تاج محلہ جبا مجھے ایک شخص کہنے لگا ہاں یہ عجائب ہے یہ عجوبہ ہے اور قادری ترے پنگان میں بھی ایک عجوبہ میں نے کہا کام سا عجوبہ آج تک تو میں جانتا نہیں کہا قادری تو نے کبھی مرشد آباد کا سفر کیا ہے مرشد آباد کے اندر ایک مکان ہے اب ایک بات پتہ نہ اگر کسی مکان میں ایک دروازہ ہو میں نے کہا کوئی عجوبہ نہیں ایک مکان میں تو ایک دروازہ ہوتا ہی ہے کہنے لگا قادری اگر کسی مکان میں دو دروازہ ہو میں نے کہا کوئی عجوبہ نہیں ایک مکان میں دو دروازہ بھی ہوتے ہیں میں نے لگا قادری اگر کسی مکان میں تین دروازہ ہو میں نے کہا یہ تھوڑا عجبہ لگ رہا ہے کہا قادری اگر کسی مکان میں دس دروازہ ہو میں نے کہا یہ اور عجبہ لگ رہا ہے میں نے لگا ایک قادری اگر کسی مکان میں ایک سو دروازے ہو میں نے کہا یہ بہت بڑا عجبہ وہ کہنے لگا ایک قادری ایک مکان میں دس دروازہ نہیں ہے دیس دروازہ نہیں ہے سو دروازہ نہیں دو سو دروازے نہیں بلکہ ہزار دروازے ہیں تیرے بنگال کے اندر ایک ایسی امارت موجود ہے ایک ایسی بیلڈنگ موجود ہے ایک ایسی زکھر موجود ہے جس میں ایک سو دروازے نہیں بلکہ ہزار دروازے ہیں جس کو ہزار دواری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تب بنگال کے لوگ دھومنے جاتے ہیں تیرے اپنے اس میں ہزار دروازے ہیں ایک آتری یہ ہزار دواریاں جوپا ایک اور ہریم آیا اور پھر لگا امریکہ کا وائی پہوس عجوبہ میں نے کہا تُو نے کہا امریکہ کا وائی پہوس عجوبہ میں نے accept کر لیا میں نے توصیم کر لیا ایک اور پھر ایم آیا وال نے لگا ایک قادری شاید ت involum نہیں آگرہ کرتا جبہر عجوبہ تحلفی کا لال آئ Lar بھی عجوبہ ہے میں نے کہا تحلفی کا لال قرعہ جو عجوبہ میں نے لگا ایک قادری شاید اسی دیلیٹی کے بارے میں تم کو معلوم نہیں اس سچائی کے بارے میں تم کو معلوم نہیں اس صداقت کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ارے وہ نیٹ فورٹ جسے کہا جاتا ہے لال قلعہ جسے کہا جاتا ہے کتابوں پر ہو کتابوں پر کرنے کے بعد پتا چلتا ہے وہ حقیقت میں لال نہیں بلکہ سفید پتھروں سے بنایا گیا تھا تب اس کا وہ خراب وہ پیلڈنگ خراب ہونے لگی وہ قلعہ خراب ہونے لگا تیٹس گورمنٹ کے سوانے میں اسے لال بلک سے رنگ دیا گیا ہے وہ بہت بڑا عجبہ ہے انڈیا کا وہ بھارت کا بہت بڑا عجبہ ہے ہر پندر آگست کو پندر آگست کو رسول سیدالی سیسوی کو میرا بھارت آزاد ہوا میرا انڈیا آزاد ہوا میرا ہندوستان آزاد ہوا اسے یاد کی خوشی میں میرے ملک کا وزیر آزم ہر پندر آگست کو لال قلعہ جسی نے پیچر کے لوگوں کے سامنے سپیچ دیتا ہے لوگوں کے سامنے ملک کی بات کرتا ہے اے موڈی تو اپنے وقت پہ وزیر آزم ہوگا لیکن تو آج بھی میرا مہتاج ہے میرا پرکھوں نے جو لال قلعہ بنایا تھا اس پر چڑھ کے تو بھاشن دیتا ہے اسی پر چڑھ کے کبھی انڈرا گاندی نے بھاشن دیا ہے تو انڈیا پہ حکومت کر لے تو بھارت پہ حکومت کر لے تو ہندوستان پہ حکومت کر لے لیکن تو میرا مہتاج ہے لیکن تو میرا مہتاج ہے کیونکہ تو میری بنائی ہوئی عمارت پہ چڑھ کے سپیچ دیتا ہے لوگ پہنے لگے آگرہ کتاج مہلہ جوبہ تہلے کا خطب منارہ جوبہ تہلے کا لال قلعہ جوبہ کوئی بولنے لگا ہائیدر آباد کا چار منارہ جوبہ میں نے کہا تیرے سارے اجائر پر قادر نے ایک سیپٹ کر لیا لیکن اب آقریب آؤ اسی اتردین آج برکی سرزمین پہ اتردین آج برکی کیوٹ میں بسا ہوا دھاپی ٹولا اور سپرامپور کے قریب ایک گاؤں ہے سسار کول وہاں کا ایک چوانس سال آلے میں دین تجھے آپ بتائے گا تہلے آگرہ کتاج مہل کو آجوبہ کہا میں نے ایک سپٹ کر لیا تہلے کے لال قلعہ کو آجوبہ کہا میں نے ایک سپٹ کر لیا تہلے کے لال قلعہ کو آجوبہ کہا میں نے ایک سپٹ کر لیا لیکن اے نا دارد کیا کہ مجھے اس بات کے کارانٹی دے گا کہ ہائیدر آباد کے چار منار کی بنیاد جنت کی زمین پہ رکھی گئی کوئی معای کا لال کوئی معای کا لال یہ گارانٹی نہیں دے سکتا کہ ہائیدر آباد کے چار منار کی بنیاد جنت کی زمین پہ امریکہ کا وائی تھا اس آجوبہ میں نے ایک سپٹ کر لیا میں نے تسلیم کر لیا کہ امریکہ کا وائی تھا اس آجوبہ لیکن پوری دنیا میں کوئی معای کا لال مجھے اس بات کی کارانٹی دے کہ امریکہ کے وائی ہاؤس کی پائیلیٹ جنت کی زمین پہ رکھی گئی میں نے کے بعد بھی تسلیم کر لیا کہ دنیا کا لال کیا آجوبہ لیکن پوری مائی کا لال مجھے اس بات کی کارانٹی نہیں دے گا کہ دنیا کا لال کی بنیاد جنت کی زمین پہ رکھی گئی ہے آئے لوگوں سن لے قادمی تجھے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے پیتر ایک ایسی جگہ دکھائے گا جنت کی زمین جنت کی زمین قادری کے قریب آجا عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جا اس دنیا کے اندر جنت کی زمین آگرہ کرتا جبھائی کی بنیاد جنت کی زمین پہ ہے اس بات کی کارانٹی کوئی نہیں دے گا تہلی کے لال مجھے کی بنیاد جنت کی زمین پہ ہے اس بات کی کارانٹی کوئی نہیں دے گا تہلی کے قطب مینار کی بنیاد جنت کی زمین پہ ہے اس بات کی کارانٹی کوئی نہیں دے گا حائطرابات کے چار مینار کی بنیاد چندت کی سمیل میں اس بات کی کوئی کارانٹی نہیں دے گا بنگال کے ہزار دوارے کی بنیاد چندت کی سمیل میں اس بات کی کارانٹی کوئی نہیں دے گا لیکن آم مدینہ چل مدینہ چل میرے نبی کے روزے کے عریم چل میرے نبی ارشاد فرماتے ہو مابینا بیدی و میمبری روزہ تم ملی آنے جانب پہلے پہ سبحان اللہ ماں پہینا پہیتی میرے نبی نے فرمایا جو زمین میرے کمرے اور میری مسجد کے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے تو اگر آگرہ کمتاج مہلا جبا اگر آمیلکہ کا وائف ہوسا جبا اگر تہلی کا لالکلہ جبا اگر تہلی کا قطب منارہ جبا تو مجھے پڑھنے کا موقع پردان کیا جائے میرے نبی کا مدینہ اس سے بڑا جائے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول حضرت عمال شاد القادری بی سواہی صاحب آج دنیا جوہاں ڈھونڈ رہی ہے آج دنیا جوہاں کھوج رہی ہے لیکن اے اجوبہ دھونڈے والوں قادرین کے قریبوں میری ترسگاہ میں میرے کلاس میں ایک انسان آکے گوننے لگا دنیا چاند پہ پوجھ گئی آپ کہاں بیٹھے ہیں میں نے کہا چاند پہ کس نے قدم رکھا چاند پہ کس نے کمندیں ڈالا کہاں نیلاران اسٹروم نے چاند پہ قدم رکھا کہاں اے اجوبہ نیلاران اسٹروم نے چاند کی چھاتی پہ قدم رکھا یہ اجوبہ کریٹ ہو گیا اے اجوبہ ڈھونڈے والوں دنیا میں ساتھ اجوبہ ہیں قادرین تجھے اور ایک دکھلاتا ہے آقریبا لوگ کہنے لگے کہ نیلاران اسٹروم نے چاند کی چھاتی پہ قدم رکھا اجوبہ نیلاران اسٹروم نے چاند کی زمین پہ قدم رکھ دیا اجوبہ میں نے کہا سبھ نیلاران اسٹروم نے چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ دیا تو بولتا اجوبہ نیلاران اسٹروم نے چاند کی زمین پہ قدم رکھ دیا تو بول تاجبہ آپ آقاز نے تجھے قریب کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہے حضرت علامہ مولانا شاکر عالم نوری صاحب ہے جو مدرسہ جامعہ فیضان تاجب شریعہ کے مہتمین ہے وہ میں قریب آئے اور قریب آکے کہنے لگے ارشاد القادمی کیا تجھے معلوم ہے کیا تجھے خبر ہے کیا تجھے پتہ ہے میری پاؤنج علامہ اسماعیل صاحب کے گھردہ جانتے ہو علامہ اسماعیل کو یہ وہی شخصیت ہے یہ وہی عالم دین ہے یہ وہی قلندہ ہے جن کے باب نے علم اور ایڈوکیشن کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے جن کے والد کرام کی علم نیخوش بوں آج پورے اتر دین آج پور میں محسوس کی جا رہی ہے حضرت علامہ ابراہیم علیہ الرحمن اس علامے میں حضرت انقلاب پیدا کر دیا حضرت انقلاب پیدا کر دیا ایس سبرام پورا اٹھاپی جولا کے لوگوں ایس سارکول کے لوگوں قربو جوار کے لوگوں اتنی بڑی ہشتی اتنے بڑے ولی اگر یوپی میں ہوتے تو سہونے سے ان کے مزار کو سجا دیا جاتا لیکن یہ ہماری نااہلی ہے یہ ہماری ناواقفی ہے آج جو مدرسہ مشتاقل علوم کے احوات میں لیٹے ہوئے ہیں یہ کوئی عظیم قائد نہیں یہ کوئی عظیم رہنوان یہ کوئی بہت معمولی علاہیت نہیں معمولی رہنوان نہیں بلکہ اپنے وقت کے قلندر تھے اپنے وقت کے فقیر تھے اللہ کے ولی تھے ان کی ولایت میں شک و شبا کی کوئی گنجائش نہیں معلومہ شاکر نوری میرے قریب آئے اور مجھے لگے جانتے ہو ان کے بیٹے سے میری پہچان مضبوط ہے ان کے بیٹے حضرت علماء اسماعیل سے میرا رشتہ مضبوط ہے میرا علماء اسماعیل کے خردک آنا جانا ہے یعنی میں علماء اسماعیل کے خردک پہنچ گیا ہوں اتنی بڑی ہشتی ہے اتنے بڑے عالمے دیر ہیں لیکن میں ان کے خردک پہنچ گیا اب میرا علماء اسماعیل کو آپ نے قریب کیا اور کہ بات آپ علماء اسماعیل کے گھر گئے تو آپ بہت سخر کرتے ہیں اگر پادری یہیں بیٹھے بیٹھے اسی مدرسہ مستقل علوم کے کراؤن میں اسی اسکول کے کراؤن میں بیٹھتے تھپیٹولا کی گود میں بسا ہوا اللہ علماء اسماعیل کے خردکو اگر اپنے انگلی کے اشارے سے نچا دے کہیں تو بول دے بول دے طلب کے سبحان اللہ یہ میرا علاقہ ہے شکایت مت کیجئے گا ہم لوگ ہندوستان کے مختلف جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں لیکن ہمارے علاقے کے لوگ بتانے کیوں خاموشی سے سن رہے ہیں بولیے سبحان اللہ جاتے ہیں ان فائط میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اگر اللہ ما شاکر نے کہا کہ میری پہنچ اللہ ما اسماعیل کے خردک ہے میں اللہ ما اسماعیل کے خرد میں قدم رکھ دیا ہوں یہ آجوبہ اب قادرین کا آیا اللہ ما شاکر صاحب میں اگر یہی بیٹھے بیٹھے اللہ ما اسماعیل کے خردکو اگر یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ بھائی اسمائل کے کھڑ کے توٹ اپڑے کر دوں انہوں نے میرا ہاتھ ٹکڑا اور پہنے لگائی ہے تو اس سے بڑا عجوبہ اے لوگوں نیلہ رامی سٹروم نے چاند کی چھتی پہ قدم رکھ دیا تو بولتا ہو جوگا نیلہ رامی سٹروم نے چاند کی دھرتی پہ قدم رکھ دیا تو بولتا ہو جوگا آج سے چھتے دس سال پہلے مکہ کے کٹیلی کٹیلی سرزمین سے امام قائرہ چناب محمد رضی اللہ نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو پورک پچھم اتر سترکھر کیا ہے اور یہی تک محدود نہیں میرے لبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کا توٹ اپڑے کر دیا تو قادرین کو بولنے کا موقع پردان کیا جائے کہ اگر نیلہ رامی سٹروم کا چاند پہ قدم رکھنا یہ عجوبہ تو انگلی کے اشارے سے میرے لبی کا چاند کو توٹ اپڑے کر دینا یہ اس سے بڑا عجوبہ ہے یہ اس سے بڑا عجوبہ ہے کیا بات ہے آج کنیا ہا 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 ہا